یونان میں بہت سی ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں جن میں سے 18 تو یونسکو ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹس ہیں دارالحکومت ایتنز میں یہ قدیم شہر اکروپلس بھی ان میں سے ایک ہے ڈائے ہزار سال پرانی امارتوں کے یہ کھنڈرات آج بھی خوبصورت لگتے ہیں ان میں نقش و نگار بڑے پیچیدہ اور رضو مانی ہیں اس اکروپلس شہر کی سب سے زیادہ مشہور امارت پارتھینون ہے یہ تب تعمیر کیے گئے تھے جب ایتنز اپنے اروج پہ تھا اسے تعمیر کرنے میں پندرہ سال لگے تھے آج کے دور میں ایسے خوبصورت نمونیں تیار کرنا آسان ہے جدید ٹیکنولوجی اور انجینرنگ میں بڑی بڑی کمال امارتیں کھڑی کر دی ہیں لیکن ایسی امارتیں ڈائی ہزار سال پہلے جن لوگوں نے تعمیر کی انہوں نے واقعی کمال کیا ہے اسی لیے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے ان دیواروں پہ یہ گھڑوں پہ سوار جنگجوں کے تراشے ہوئے مناظر بڑی مہارت کا کام تھا اکروپلس سے بہت سے مجسمیں حاصل ہوئے ہیں اور اتفاق سے یہ اتنی اچھی حالت میں ہیں کہ ان کا اصلی رنگ بھی دکھائی دیتا ہے ان میں ہرکولیس ایک سمندری درندے کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ایسے ہی ایک مجسمے میں تین سر والے لوگ ایک سامک کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میرہتن کی جنگ میں پرشینز کو شکست دینے کے بعد یونانیوں نے ایک بہت بڑا مندر بنایا یہ پارتینون کے کنارے پر تھا جیت کا جشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا مندر ابھی عدورہ تھا جب دس سال بعد پرشینز بدلہ لینے کے لیے واپس آئے انہوں نے کروپلس کو تباہ و برباد کر دیا جب امن معاہدہ قائم ہوا تو اس اجڑے ہوئے شہر کو پھر سے بسایا گیا آج جو کھنڈر ہیں یہ اسی دوبارہ تعمیر کیے ہوئے شہر کے ہیں اس دور میں اسے تعمیر کروانے والے کا نام اوریٹر تھا یہ دی گریٹ اوریٹر کے نام سے بھی مشہور ہے یہ واحد ایسا مندر تھا جو مجسمے اور تراشے ہوئے نمونے والی دیواروں سے بھرا ہوا تھا قدیم امارتوں میں اتنی پیچیدہ تراشی ہوئی دیواریں کم ہی دریافت ہوئی ہیں یونان کے اس خوبصورت ایکروپلس کی سیر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایتنز کا ایکروپلس ایک قدیم کلا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے یونان میں بہت سے ایکروپلس ہے لیکن ایتنز میں موجود یہ سب سے مقبول سائٹ ہے اس سائٹ کی رسٹوریشن کا کام چالیس سال پہلے شروع کیا گیا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس ایکروپلس کی سب سے مشہور بیلڈنگ پارسینون ہے لیکن اور بہت سی امارتیں دیکھنے کے قابل ہیں مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی سامنے ہیرڈس کا اورڈیون تھیٹر ہے پھر بیول گیٹ سے گزر کر ایکروپلس کا مین دروازہ ہے جو پروپیلیا کہلاتا ہے پروپیلیا کی چڑھائی چڑھتے ہوئے دائیں طرف دیکھیں تو سامنے ایتھنا کا مندر ہے چوٹی پہ جب پروپیلیا سے باہر نکلیں تو دائیں طرف پارتینون ہے اور بائیں طرف اریکتھیون ہے ایکروپلس کی حدود میں جب ٹکٹ لے کر داخل ہوں تو اورڈین تھیٹر کی بھی سیر کی جا سکتی ہے ایکروپلس کے راستے سے ایک چھوٹا راستہ نکلتا ہے جو تھیٹر کے اوپر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اس راستے سے تھیٹر کا اوپری منظر دکھائی دیتا ہے پانچ ہزار لوگوں کی گنجائش والے اس تھیٹر میں اب بھی گرمیوں کے دنوں میں پروگرام منقد کیے جاتے ہیں جس میں کلاسیکل یونانی اوپیرا ہوتا ہے سیاہوں کو میوزیکل اور ڈانس پروگرام بھی آفر کیے جاتے ہیں اور اس قدیم تھیٹر میں دو ہزار سال پرانا ڈراما بھی دکھایا جاتا ہے روم کے دور کا یہ دروازہ جسے بیول گیٹ بھی کہتے ہیں ٹکٹ لے کر تھیٹر سے گزرتے ہوئے ایکروپلس میں داخل ہونے کے لیے اسی دروازے سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بعد پروپیلیا کی طرف جاتے ہوئے اگریپا کی یادگار ہے جو دو رنگ کے پتھروں سے بنی ہے اب اس سے آگے عظیم شان پروپیلیا ہے جو ایکروپلس کی مین انٹرنس ہے قدیم کلوں کے دروازے بڑے شاندار بنائی جاتے تھے بلکہ یہ دروازے اپنے آپ میں خود ایک پوری امارت ہوتے تھے یہی چیز ایکروپلس میں بھی ہے اس ایکروپلس کی امارتوں میں سب سے صحیح حالت میں ایتھینہ نائک کا مندر ہے ایکروپلس کے ٹور کا اروج ہوتا ہے پارثینون پر یہ ویسے بھی پورے ایکروپلس میں سب سے اونچی مرکزی اور مشہور ترین امارت ہے ٹوریزم کی علامت کے طور پر اکثر اس کی تصویر کلنڈرز پمفلٹ ویب سائٹس پر دکھائی دیتی ہے یونان کے ٹوریزم پیکیجز میں یہ تصویر عموماً دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ایریکتھیون کی امارت اور پھر ایتھینہ کا پرانا مندر ہے دو ہزار نو میں یہاں ایکروپلس میوزیم یعنی اجائب گھر بنایا گیا ہے یہ اس سائٹ سے تقریباً تین سو میٹر دور ایکروپلس کی پہاڑی سے نیچے ہے اس میوزیم کے سامنے پھر ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے جہاں ماہرین آثار قدیمہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میوزیم میں یونانی نوادرات کے نمونے اور آثار قدیمہ پر ہونے والا کام سامنے سے دیکھنا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کے لیے بڑا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے اس اجائب گھر میں چار ہزار سے زیادہ نوادرات سورج کی اصل روشنی میں دیکھے جا سکتے ہیں ان میں سے بہت سے تو اسی ایکروپلس میں سے دریافت ہوئے ہیں ایکروپلس کے قریب ایک قدیم ٹھیٹر بھی ہے جس کے لیے الگ سے ٹکٹ لے کر سیر کی جا سکتی ہے ایکروپلس کے قریب ایتھینز کا ایوی اے ہوتل ایم می ٹی تھری فور ہوتل اور ہیروڈین جیسے لگجری ہوتلز ہیں جو ایکروپلس کے ویو آرامدے کمروں اور شاپنگ جیسی سہولتیں دیتے ہیں یہاں سے ایکروپلس واکنگ ڈسٹنس پر ہے ایتھینز کا ہاف دے ٹور سیاہوں کو مشہور مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ ایکروپلس کا واکنگ ٹور بھی دیتا ہے یہ ساڑھے تین گھنٹے کا ٹور ہوتا ہے اور اگر میوزیوم بھی دیکھنا چاہیں تو اسی ٹور کو اپگریڈ کروایا جا سکتا ہے گرمیوں میں دپہر کے وقت یونان میں بہت گرمی پڑتی ہے اس لیے دن ڈھلنے کے بعد یا پھر صبح طلوع افتاب کے فوراں بعد اس ٹور کا زیادہ مزہ آتا ہے عمومن ٹورسٹ ایکروپلس کی مین انٹرنس کی سیڈیوں پر ٹھہر کر غروب افتاب کے منظر کا انتظار کرتے ہیں ویسے تو ایکروپلس کی سیر کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹکٹ بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن یہ سائٹ ایک کمپریہنسیو ٹکٹ میں بھی شامل ہے جس میں باقی ٹورسٹ اٹریکشنز کی سیر بھی کی جا سکتی ہے اگر یہ والا کمبینیشن ٹکٹ خریدنا ہو تو یونان کی بڑی بڑی ٹورسٹ اٹریکشنز میں سے کہیں بھی جا کر ٹکٹ ونڈو سے یہ والا ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے اور کیونکہ ٹکٹ ونڈو پر انتظار زیادہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ جا کر ای ٹکٹ خرید لیا جائے اس سے وقت بھی بچتا ہے اور ٹور بھی کنفرم ہو جاتا ہے قدیم امارتوں کی سیر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پرانے پتھروں اور بوسیدہ امارتوں کی سیر کرتے ہوئے کچھ خاص طرح کے حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں مقامی قوانین کا خیال رکھنے کے علاوہ اپنی حفاظت کے لیے اور کسی ناخشگوار واقع سے بچنے کے لیے آرام دے ربڑ کے سول والے جوتے پہن کر جانا چاہیے تاکہ پہاڑی پر چٹتے ہوئے اور قدیم چٹانوں پر چلتے ہوئے پاؤں سلپ نہ ہو جائے انتظامیہ وہاں صرف رہنمائی کرنے کے لیے ہوتی ہے ذاتی تحفظ کی ذمہ داری ٹورسٹ کی اپنی ہوتی ہے اکروپلس اور ایسی تمام سائٹس طویل اور تھکا دینے والی ہوتی ہیں پینے کا پانی ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ اکروپلس پہ یہ آسانی سے نہیں ملتا خاص کر گرمیوں کے دنوں میں بغیر پانی کی بوتل ساتھ لیے اس ٹور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے یہ سارا بندوست سائٹ کے ٹور کے لیے ہے ایک بار باہر نکل آئیں تو شمال کی جانب پلاکا جیسے علاقے قریب ہیں جو ہوتلوں اور کافی شاپس سے بھرے ہوئے ہیں اور میوزیم کے اندر بھی ریسٹورنٹ اور کیفے موجود ہے جہاں اکروپلس کے نظارے دیکھتے ہوئے کھانے پینے کا لطف لیا جا سکتا ہے جس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو ٹوریزم کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی